اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں قولوں کو اوپر اعتراض فرمایا کہ یہ اکل پچھو بات ہے وَيَقُونُنَا سَبَاتُوا وَسَامِلُونَ قَلْبُونَ بعض لوگ کہتے ہیں ساتھ تھے آٹھوہ ان کا کتہ تھا اس قول کے اوپر تنقیت نہیں فرمائی گی اور اللہ نے فرمایا مَا یا لَمُ بِعْدَتِهِمِ اللَّهِ قَلِيل اللہ تبارک و تعالی نے فرما رہا کہ ان کی تعداد کو اللہ کے علاوہ نہیں جانتا ہے کوئی مگر تھوڑے لوگ حضرت عبداللہ اپنے پاس فرماتے تھے میں ان تھوڑے لوگوں میں سے ایک ہی جو ان کی تعداد کو جانتا ہوں وہ ساتھ تھے آٹھوہ ان کا کتہ تھا اس لئے اللہ نے دو قول نقل کے دوز پر تنقیت فرمائی یہ صحیح نہیں ہے لیکن ساتھ تیسرا قول جو نقل فرمایا اس کے اوپر تنقیت نہیں فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساتھ تھے آٹھوہ ان کا کتہ تھا تو یہ جب غار کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نید تاری کر دی بے ہوشی اور نید کے اندر فرق ہوتا ہے بے ہوشی کے اندر آدمی کروٹ نہیں لے پاتا دائیں بائیں لیکن نید کے اندر آدمی کروٹ لیتا ہے اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبْهُمْ اَعْقَاظَمْهُمْ رُقُوتْ وَمُقَلِّبُهُمْ ذَاتِ الْيَمِنِ بَدَاتِ شِمَال ان کو دائیں باہیں پلٹتے رہتے کیوں؟ تاکہ ان کو مٹی نہ کھا لے اگر ایک طریقے سے پڑے رہے کئی سالوں تک تو مٹی کھا لے گی اسی وجہ سے ہم ان کو نید میں پلٹتے رہتے تھے اور ان کا کتہ ان کا توقت بہن پاس سے تو زرائے ہی ملوسی اور ان کا کتہ غار کے دروازے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیکھتے کہا گیا منظر اتنا خوفناک ہے اتنا حریبال ہے اگر آپ کو منظر دیکھ لیتے تو آپ بھی پیٹ پھیل کر کے بھاگنے لگتے اگر آپ کو خوفناک منظر ہے غار کا اور غار کے اوپر بیٹھے جو کتے کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نید تاری کرتی کتہ بھی سو رہا ہے اور یہ ساتوں آج میں بھی سو رہے ہیں اور کتنے دن گزر گئے تین سو سال گزر گئے اللہ نے فرمایا تین سو سال یہ لوگ وہاں ٹھہرے رہے یہ لوگ تین سو سال وہاں سوتے رہے اور زیادہ کیا نو یعنی شمسی سال اگر لیا جائے تو تین سو اور کمری سال اگر لیا جائے تو تین سو نو سال تاری یا یہ کہیے کہ شمسی سال میں اور کمری سال میں نو سالوں کا فاصلہ ہوا تو اس اعتبار سے اگر آپ کیلکولیشن کرنا چاہیں تو ایک دن کے اندر شمسی اور کمری سال کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں تک کی ایک منٹ کے اندر شمسی اور کمری سالوں میں کتنا فرق ہوا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علم الحندسہ کا ایک مسئلہ بیان کر دیا یہاں کہ شمسی سالوں میں اور کمری سالوں میں تین سو سال کے اندر نو سال کا فرق ہوا اب تین سال کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے دیرہ سو سال کے اندر پھر سو سال کے اندر پچاس سال کے اندر پچیس سال کے اندر دس سال کے اندر ایک سال کے اندر پھر ایک منت کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے کلمکولیشن کرکی اس لیے کہ ذابطہ بتا دیا گیا رول بتا دیا گیا وَلَبِسُوا فِي كَحْفِمْ صَلَىٰ سَمْحِیَتِ سِنِّی نَوَزْدَىٰ دُو تِسَار اب تین سو سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو اٹھاتا ہے اس لیے کہ اب حکومت بدل گئی ہے پہلے جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا اور اب جو بادشاہ پہلے کا نام بوکیانوس تھا وہ کافر تھا بدپرست تھا اور اب جب اٹھایا گیا تین سو سال کے بعد تو اب پورا کا پورا منظر نامہ بدل چکا تھا یہ سارے کے سارے لوگ عیسائی ہو چکے تھے اسلام قبول کر چکے تھے اور اس وقت کے بادشاہ کا نام تھیولوسیس تھا یہ عیسائی ہو چکا تھا اب اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو جگایا اٹھے اپنی نیس سے تو قالو لبیسنا پوچھنے لگے کم لبیس تم اور کتنا سوئے ہم لوگ کتنا ٹھے رہے ہم گار میں تو لوگ بولنے لگے قالو لبیسنا یوم انہوں پا گئے ہم ایک دن یا آدھا دن تین سو سال کے بعد اٹھ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھے رہے ہیں ایک دن یا آدھا دن کہہ کے اچھا ایسا کرو یہ پیسہ لو اور بادات سے کچھ کھانا وانا لے کر کیا ہو دیکھو تین سو سال تک سوتے رہے کھانے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن جیسے ہی جاگے جیسے کھانے کی ضرورت پڑ گئی اب وہ سکھا لے کر کے جو تین سو سال پرانا تھا یہ بازار گئے کھانا لیا اور جب پیسہ دیا تو اس نے کچھ کہا نہیں دیکھ لیا کہ لگتا اس آدمی کو کئی خزانہ مل گیا ہے یا کچھ تو کی بھی کوئی بات ضرور ہے پتہ لگایا گیا تو سارا ماجرہ جب سامنے آ تو سارے کے سارے لوگ حیرزدہ ہو گئے اب چھوکی عیسائیت لوگ قبول کر چکے تھے بڑے احترام سے پیش آئے کہا کہ حضرت یا ہے ہم آپ کے لئے گھر بنا دیتے ہیں آپ یہی رہی آپ لوگ نہیں بولے ہم لوگ مہی رہیں گے آتے جاتے رہیں گے تبلیغ و دعوت کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے ہم لوگ مہی ٹھیک ہیں اور ہم لوگ مہی رہیں گے اس طریقے سے وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا یہ واقعہ کہاں کا ہے یہ واقعہ یہ شہر افسس کا ہے نام کیا تھا اس کا ہے افسس یہ ترکی کے ایک مشہور شہر سمرنا کے قریب ہے اس کے کھنڈرات ملے ہیں شہر افسس کے کھنڈرات کہاں ملے ہیں جہاں کے یہ لڑکے تھے شہر افسس کے کھنڈرات یہ ترکی کے مشہور شہر سمرنا کے قریب ملے ہیں اور وہیں پر ڈائنہ کا مندر تھا جو ساتھ اجائی بات میں سیون ونڈرس آف دا ورلڈ میں سے ایک ہے یعنی ساتھ جو اجائی بات ہیں دنیا کے ان میں سے ایک عجوبہ یہ ڈائنہ کا مندر ہے یہ وہی ہے شہر افسس کے پاس تھا تو یہ واقعہ محارون ما ہوا یہاں تعلیم ہے نوجوانوں کو کہ وہ اپنا وقت لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نوجوانوں کو بڑی تعریف فرمائی ہے اور کہا کہ ان کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے ان کے ساتھ جو کتہ تاتہ کبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی دیبرت بنا دیا ان کے ساتھ رہتے رہتے ہیں وہ تین سو سال تک سوتا رہا ہوں لیکن ایک نقطہ وہاں بتا دیا گیا بار بار اسے کتہ ہی کہا جا رہا ہے قلب قلب کہہ کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کتہ ان انسانوں کے ساتھ رہتے رہتے ہیں بہت بڑا ولی بن گیا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا تھا وہ کتہ ولی ہو گیا تھا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کتے کے اوپر کسی ولی کی نگاہ پڑھ گئے تو کتہ ولی ہو گیا کیسے جہاں بیٹھا رہے تھا سارے کتے آخر کو چھتہ پیٹھے دیتے دکتہ نہیں کو چھتہ پیٹھے دیتے کتہ ولی ہو گیا بتائیے وہ نجیس جانور اس کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آرہی لوگوں وہ کتہ ہی ہے جانور ولی کے لئے ہو گیا کہتے ایک ولی کی نگاہ پڑھ گئی تو کتہ ولی ہو گیا یہاں دیکھئے کتنے بڑے ولی ہیں تین سو سال تک سوتے رہے ان کے ساتھ رہ کر کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جب کتہ ولی ہے وہ کتہ کتہ ہی رہا ہو وہ ولی نہیں ہو گیا کلب ہم کلب ہم کلب ہم بار بار اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ کلب ہی رہا کتہ ہی رہا ولی نہیں ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کی تحق عجیب و غریب قسم بیان فرمائی یہ سورہ کریمہ بڑی عجیب و غریب ہے اس پر میرا لوگ نو گھنٹے کا لیکچر ہے انٹرنیٹ کے اوبر ہے نو گھنٹے کا بیان ہے سورہ قید ایک ایک لفظ کی تفسیر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو شرک کی قسم بیان کی گئی وہ بڑی عجیب و غریب قسم ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی قبر کو پوجھ رہا ہے تو وہ شرک ہے کسی بدھ کو پوجھ رہا ہے تو وہ شرک ہے یہاں شرک کی ایک عجیب قسم بتائی گئی ہے وہ کیا کہ دو دوست تھے ایک مشرک تھا کافر تھا اور ایک مومن تھا تو یہ جو کافر تھا اس کا ایک باغ تھا تو اپنے اس مسلم دوست کو لے کر کے اپنے باغ میں گیا اور کہنے لگا دیکھ کتنا پہترین باغ ہے یہ پھل بہت دیتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ درخ اور یہ پھل کبھی رکے گا نہیں اور یہ باغیچہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے اس باغیچے کو تباہ و برباد کر دیا تو جب باغ تباہ ہو گیا تو اس نے کہا کاش کی میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا دیکھو اس میں شرک کا کوئی واقعہ ہی نہیں بیان کیا جا رہا ہے در حقیقت شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے کسی آدمی اپنے کسی بڑے کام کو اپنی ہی طرف منصوب کرے اللہ تبارک و تعالی کی طرف منصوب نہ کرے کوئی کہے میں تو ڈاکٹر ہو گیا ہوں تو دوسرا کہیے اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے لَقْوَتَئِلَّا بِلَّا ایسا بولو ماشاءاللہ بولو کہا گیس میں اللہ تبارک و تعالی کا کیا ہے میں نے محنت کیے دن و رات میں نے محنت کیے بڑاکٹر بنا میں انجینئر بنا تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کا کیا لینہ دینا ہے میں نے تو اپنی محنت سے انجینئرین پڑھی ہے یہ ہے کسی چیز کو حاصل کر کے یہ کہنا کہ یہ چیز میں نے حاصل کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل کا اس کے احسان کا کوئی دخل نہیں ہے در حقیقت شرک کی ایک عجیب و غریب قسم ہے یہ جس کو اس سورہ کریمہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خزیر کا واقعہ بہن کیا گیا ہے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑے اسے تقریر کرنے کے لئے تقریر بہت اچھی تھی جب تقریر ختم ہوئی تو ایک صاحب نے کہا آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں زبان سے نکل گیا میں سب سے بڑا عالم اللہ تبارک و تعالی کو ان کی یادہ پسند نہیں ہے یہ کہا کہ میرا ایک بندہ مجموع بہرین پر رہتا ہے دو دریاؤں کے سنگم پر جہاں خلیج اقابہ اور بہر قلزم ملتے ہیں وہیں اسی کو مجموع بہرین کہا جاتا ہے وہاں پر میرا بندہ حضرت جا کر کے اس سے ملو کیسے ملو گے ایک مچھلی فرائی کر کے لے جاؤ جہاں یہ مچھلی نکل کر کے سمندر میں چلی جائے وہی پر وہ بندہ میرا ملے گا آپ اپنے ساتھ اپنے شاگر یوشہ بن نون کو لے کر کے چلیں ایک جگہ رکھے مچھلی وہاں سے نکل کر کے ٹیفن میں سے نکل کر کے دریاؤں میں چلی گئے اور ایک سرنگ بند گیا انہوں نے جاتے میں دیکھا لیکن شیطان نے ان کو بھولا دیا یہ اور حضرت موسیٰ بہت دور چلے گئے ایک دنے ایک رات کا سفر کر لیا تھک گئے تو کہا کہ مچھلی نکالو ارے پولے مجھے یاد نہیں رہو مچھلی تو نکل کر کے سمندر میں چلی گئی کہا کہ اللہ کے بندے بیان کرنا تھا ہم تو بہت آگے آگئے پھر پیچھے واپس پلٹے اور دیکھا کہ مچھلی جس طرف سے گئی تھی وہاں پر ایک سرنگ بنی ہوئی ہے وہی پر ملاقات ہوئی حضرت خضر سے السلام علیکم 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 کون موسیٰ کون موسیٰ موسیٰ بنی اسرائی اس کا مطلب حضرت خضر کو بھی غیر علم نہیں دو جو پوچھے کون موسیٰ یہ کہہ رہے موسیٰ بنی اسرائی کیوں آئے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو علم دیا ہے اس کو میں سیکھنے کے لئے آیا ہوں کہا کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کے کسی حکم کے نافرمانی نہیں کروں گا اور صابر رہوں گا وعدہ کرتے ہو لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں جو کام کروں اس پر ٹوک ہو گئے نہیں اس پر اعتراض نہیں کروں گے کہا کہ ٹھیک ہے اس میں کیا بڑی بات ہے آپ کرتے رہیے میں چھپ چھپ رہوں گا بیٹھے اور جیسے کشتی بھی اس گوھر میں پہنچے حضرت خضیر اس کے تختیں اکھاڑنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ تختیں اکھاڑنے ہیں یہ تختیں آپ اکھاڑنے ہیں اس لئے کی تاکہ اس کے اندر بیٹھنے والے لوگ گرک ہو جائیں یہ تو آپ بہت برا کام کر رہے ہیں حضرت خضیر نے کہا میں نے کہا تھا میں ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر پاؤ گا کہا کہ ایک دفعہ ماف کر دیجئے اب آئندہ سے نہیں بولوں گا اب جب ایک کشتی ساحل پر لگی اور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کو بلایا اور اس کی گردن مرود دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا ایک بے قصور کی جان انہوں نے لے لی کہا ارے یہ کیا کیا آپ نے ایک معصوم کیا آپ نے جان لے لی حضرت خضیر نے کہا میرے ساتھ رہے کر تم صبر نہیں کر سکو گے تو یہ واقعہ پندرہ میں پارے تک یہیں ہے بقیہ تفصیل اس واقعے کی سولے میں پارے کے اندر ہے انشاءاللہ کل ہم اس پر تفصیل روشن ڈالیں گے وَا فُدَوَانَا وَلْحَمْدُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ